اسلام علیکم کو سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا کہ میں نے یہ تحریر ایسے وقت میں لکھ رہی ہوں جب میرا جسم زخموں سے چور ہے میری پسلیاں جبڑے چہرے سمیت جسم کے تمام عذا بری طرح زخمی ہیں مجھے میرے اپنے شوہر اشفاق ستی نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اشفاق ستی پاکستان کے ایک معروف ٹی وی چینل میں نیوز اینکرین انہوں نے مجھے میری والدہ کے گھر سے لیا بعد ازہ میری کردار کشی کرتے ہوئے مجھے ایک جانور کی طرح پیٹا اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور فرس پر گھسیٹا ہوا لے گیا میرا سر متعد بار دیواروں اور دروازوں کے ساتھ زور زور سے مارا پھر وہ میری چھاتی پر بیٹھ گیا اور سانس روکنے کی کوشش کی اس کے بعد اس نے تکیہ پکڑا اور میرے بو پر رکھ کر مبینہ طور پر جان سے مارنے کی کوشش کی وہ ساتھ یہ چلاتا رہا کہ تمہیں مار کر تمہاری لاش غائب کر دوں گا آج تو میرے ہاتھوں یہاں سے مرے گی خاتون نے کہا کہ اس نے مجھے کئی گھنٹوں تک تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا میرے ڈیڑھ سال کے بیٹے کو بھی لے گیا میں مدد کے لیے گرگڑاتی رہی اس نے مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بھوکا پیاسا بند کر دیا خاتون کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے شہر اور ساس سے بے پناہ التجائیں کی کہ مجھے چھوڑ دے میری ساس بھی وہی موجود تھی اور میرے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا دیکھتی رہی میں اس کمرے میں کئی دن تک بند رہی بہرحال کسی طرح میں اس کمرے سے باگنے میں کامیاب ہو گئی اس لیے آج میں نے یہ ساری تفصیلات عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا اور قانونی چارہ جوئی کے لیے اقدامات اٹھانے جا رہی ہیں اب باسی شہید ہسپیٹل میں میرا میڈیکل ہو چکا ہے اور گزشتہ روز مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے جس میں کچھ فرشتوں نے میری بھرپور مدد کی یہ تھی اس بیوی کی داستان اس غم بری دکھ بری داستان جو اس نے اپنے شہر کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر پیغام لکھا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم ایسی خبریں دیکھتے آ رہے ہیں کبھی کسی شہر نے بیوی پر ظلم کیا تو کسی بیوی نے شہر پر ظلم کیا مقدمے درج ہو گئے کئی ملازمہ پر ایسا سلوک کیا گیا تو کئی کسی رشتہ دار نے اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کے ساتھ ایسا کیا تاریخ اس سب سے بھری پڑی ہے مقدمات کئی ہوئے پر فیصلہ کچھ بھی نہیں خدارہ میں سب پاکستانیوں سے مسلمانوں سے اپنے دوستوں سے اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بیویوں اپنی بہنوں اپنی ماں کی حفاظت خود کریں ایسے لوگوں سے مت رشتہ جوڑیں جو آپ کے لئے فائدہ مندی نقصان دے ہوں خدا حافظ